اللہ کو وہی انسان مانتا ہے جو پہلے مصطفیٰ کو مانتا ہے اللہ کو وہی مانتا ہے جو پہلے مصطفیٰ کو مانتا ہے اللہ نے مصطفیٰ کو وہ پاور وہ اختیار دیا ہے انشاءاللہ میں بعض ثابت بھی کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہی انسان مانتا ہے جو پہلے مصطفیٰ کو مانتا ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجت الودا کے موقع پر میدانِ عرفات سے جب مقامِ مینہ کے اندر آئے تو عقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا جن کی تعداد تاریخ کے اندر ایک لاکھ چوبیس ہزار کموبیش بتائی جاتی ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار کموبیش صحابہ کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد حضور نے مکہِ مکرمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صحابہ سے پوچھا اے صحابہ یہ کون سا شہر ہے اے صحابہ یہ کون سا شہر ہے صحابہ تو جانتے ہیں کہ یہ شہر مکہِ مکرمہ ہے اس لیے کہ وہیں سے واپس آ رہے ہیں حج کے ارکان وہیں سے ادا کر کے واپس آ رہے ہیں حج کے تمام ارکان مکہ ہی میں ادا ہوتے ہیں وہ وہیں سے واپس آ رہے ہیں لیکن جب حضور نے شہر مکہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے صحابہ سے پوچھا اے صحابہ یہ کون سا شہر ہے تو سارے صحابہ خاموش کسی نے لمکشائی نہیں کی کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تھوڑی دیر کے بعد حضور نے پھر فرمایا اے صحابہ یہ کون سا مہینہ ہے یہ کون سا مہینہ ہے تو کیا صحابہ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ ذلہجہ کا مہینہ ہے اس لیے کہ حض ذلہجہ کے مہینے ہی میں ہوتا ہے دوسرے کسی مہینے میں حض ہوئی نہیں سکتا ہے اور حض کر کے صحابہ آ رہے ہیں لیکن حضور نے پوچھا اے صحابہ یہ کون سا مہینہ ہے سارے صحابہ خاموش ہیں پھر حضور نے تھوڑی دیر پاتھ پوچھا اے صحابہ آج کون سا دن ہے آج کون سا دن ہے صحابہ نے پھر سکوت اختیار کیا کچھ نہیں بولا صحابہ کو نہیں پتا تھا مقام مینہ میں آئے ہیں قربانی کرنے کے لئے یوم النہر کا دن ہے قربانی کا دن ہے صحابہ جانتے تھے لیکن صحابہ خاموش رہے کوئی جواب نہیں دیا تین سوال حضور نے کیے کون سا شہر ہے صحابہ نے کوئی جواب نہیں دیا کون سا مہینہ ہے صحابہ نے کوئی جواب نہیں دیا کون سا دن ہے صحابہ نے کوئی جواب نہیں دیا جب سارے لوگ پلٹ کر کے آئے تو کسی نے صحابہ سے پوچھا کہ آخر حضور نے جب پوچھا تھا کہ یہ کون سا شہر ہے تو شہر جانتے ہو کہ مکہ ہے تو تم نے جواب کیوں نہیں دیا کہ یہ مکہ شہر ہے حضور یہ شہر مکہ ہے تم نے جواب کیوں نہیں دیا تو صحابہ اکرام کے جواب پر قربان جاؤ اور دنیا کو بتا دو کہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا ہم اسی عقیدے کو مانتے ہیں جو صحابہ اکرام مانتے تھے جب لوگوں نے پوچھا صحابہ سے کہ جب حضور نے تم سے پوچھا تھا مکہ کے بارے میں کہ کون سا شہر ہے تم جانتے تھے کہ یہ شہر مکہ ہے تو جواب کیوں نہیں دیا کہ حضور یہ مکہ شہر ہے صحابہ کہتے ہیں واللہ عالم کہ ہم جانتے تھے اللہ کی قسم ہم جانتے تھے کہ وہ شہر مکہ ہے حضور نے جب شہر مکہ کی طرح اشارہ کیا تو ہم جانتے تھے کہ یہ شہر مکہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں لیکن ہم نے جواب اس لیے نہیں دیا کہ ہمیں حضور کی منشاہ نہیں پتا تھی کہ حضور کی منشاہ کیا ہے حضور کس وجہ سے پوچھ رہے ہیں کس لیے پوچھ رہے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا تھا اس لیے ہم نے نہیں کہا یہ شہر مکہ ہے اب آگے جو صحابہ نے جواب دیا ہے وہ جواب سنیں صحابہ نے فرمایا اے لوگوں سنو حضور نے شہر مکہ کی طرح پشارہ کر کے جب پوچھا تھا کہ یہ کون سا شہر ہے تو اگر ہم کہہ دیتے ہیں حضور یہ شہر مکہ ہے حضور یہ شہر مکہ ہے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کہہ دیتا کہ یہ شہر مکہ ہے اور حضور کہہ دیتے ہیں یہ صحابہ نہیں یہ شہر مکہ نہیں یہ شہر مدینہ ہے تو قسم خدا کی اس دن سے مکہ کا نام مدینہ پڑ جاتا اس دن سے وہ مکہ نہیں رہتا مدینہ رہتا اب میں بتانا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں صرف قرآن کو مان لو قرآن ہمارے لئے کافی ہے حدیث کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے میں اسے کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ جب یہ جواب دے رہے تھے صحابہ جب یہ جواب دے رہے تھے کہ حضور سے اگر ہم کہتے کہ یہ شہر مکہ ہے اور حضور اگر کہتے یہ شہر مکہ نہیں یہ شہر مدینہ ہے تو مکہ کا نام مدینہ پڑ جاتا تو کیا صحابہ اکرام کے ذہن کے اندر قرآن کی یہ آیت نہیں تھی اللہ نے قرآن میں فرمایا قرآن اس شہر کو مکہ کہے چکا ہے قرآن اس شہر مکہ کو مکہ کہہ رہا ہے تو کیا صحابہ کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ اگر اس شہر کو قرآن جو ہے وہ مکہ کہے چکا ہے جب اس شہر کو اللہ مکہ کہے چکا ہے تو اب اس کا نام بدل نہیں سکتا اب یہ مکہ رہے گا نہیں صحابہ جانتے تھے اگر اللہ نے اس شہر کو مکہ کہا ہے لیکن مصطفیٰ کی زبان سے اگر مدینہ نکل گیا تو یہ شہر مکہ شہر مدینہ ہو جائے گا اس لیے کہ جس محبوب کی رضا پر اللہ تبارک وطالعہ قبلہ بدل سکتا ہے اس محبوب کے کہنے پر اللہ شہر کو کیوں نہیں بدل سکتا ہے جو نبی اگر اشارہ کر دے تو حالت نماز میں قبلہ بدل جائے تو پھر بتاؤ اگر وہ چاہے تو کہ اللہ شہر کا نام بھی نہیں بدلتا یہ صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا کہ وہ قرآن کو جانتے ہوئے بھی وہ جانتے تھے مصطفیٰ کی زبان سے جو نکل گیا وہ ہو کر کے رہے گا اب میں جو جباد دینا چاہتا ہوں جو دنیا میں یہ سوچتا ہو کہ نہ مصطفیٰ کو مانے بغیر ہم جو ہے خدا کو مان لے قسم خدا کی دنیا میں کوئی انسان آس تک پیدا ہی نہیں ہوا ہے جو مصطفیٰ کو بغیر مانے خدا کو مان لے مصطفیٰ کو ماننے کے لئے خدا کا ماننا ضروری ہے خدا کو ماننے کے لئے مصطفیٰ کا ماننا ضروری ہے ثابت کر کے میں بتاتا ہوں عقید کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازر ہوئی قرآن کی آیت لے کر کے حضرت جبریل علیہ السلام جب حاضر ہوئے بات توڑی سی باریک ہے اب سمجھنے کی کوشش کریں پہلی وحی لے کر کے جب قرآن کی آیت کریمہ حضرت جبریل علیہ السلام لے کر کے حضور کی بارگیاں میں آئے اور سنایا اطرع بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اطرع وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان مالم یالم قرآن مکمل ہو گیا پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی یہی قرآن کی پانچ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی قرآن کی سب سے پہلے یہی پانچ آیت کریمہ نازل ہوئی حضرت جبریل نے حضور کو سنایا حضور نے اس آیت کریمہ کو سنا اور سننے کے بعد حضور جب صحابہ کے درمیان میں تشریف لے گئے تو قرآن کی اس آیت کو سنایا پڑھ کر کے کہ میرے پاس اللہ نے وحی بھیجی ہے اور پڑھ کر کے سنایا اطرع بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اطرع وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان مالم یالم جب صحابہ کو حضور نے یہ قرآن کے آیتیں سنائی تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا ہے حضور یہ کیا ہے اس لئے صحابہ کو تو معلوم نہیں تھا یہ تو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے اپنے محبوب پر وہی نازل کی تھی تو جب حضور نے قرآن کے آیتیں سنائی تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا ہے تو پھر حضور نے فرمایا اے صحابہ یہ قرآن ہے صحابہ یہ قرآن ہے تو حضور نے جو یہ جملہ کہا یہ قرآن ہے جس کو ماننے والے مسلمان ہوئے اور نہ ماننے والے کافر ہوئے تو حضور نے جو یہ جملہ کہا یہ قرآن ہے مجھے بتائیے یہ جملہ قرآن ہے کی حدیث ہے یہ جملہ جو حضور نے کہا یہ قرآن ہے حضور کی کہیں بھی بھر بات حدیث ہے نا حضور کے ہر قول و فعل کو حدیث کہتے ہیں حضور نے جو کہا وہ بھی حدیث ہے حضور نے جو کیا وہ بھی حدیث ہے تو حضور نے جملہ کہا یہ قرآن ہے یہ جملہ حدیث ہے تو قرآن پر عمل کرنے کے لیے اس حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے جب تک انسان حضور کے اس جملے پر عمل نہ کرے یہ قرآن ہے تب تک وہ قرآن کو ہی نہیں مان سکتا اس لیے کہ وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ قرآن کیا ہے تو جب حضور نے بتایا یہ قرآن ہے تو صحابہ نے مانا یہ قرآن ہے تو جب صحابہ نے مانا یہ قرآن ہے تو مجھے بتائے صحابہ نے ڈائریک قرآن کو مانا کہ حضور کی بات پہ پہلے جو ہے کوئی قرار کیا پہلے حضور کی بات کوئی قرار کیا حضور کی بات کو مانا اس کے بعد جو ہے وہ قرآن کو مانا تو قرآن کو ماننے کے لیے حدیث مصطفیٰ کا ماننا ضروری ہے بغیر حدیث مصطفیٰ کو مانے کوئی قرآن نہیں مان سکتا ہے اگلا جملہ کہہ کر کہ میں پوری بات آپ کے ذہن میں اتار دوں حضور جب کوہے صفحہ پر کھڑے ہوئے تمام لوگوں کو جمع کیا سارے کفار سامنے کھڑے ہیں حضور نے فرمایا اے لوگوں اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم لوگوں پر حملہ آور ہوگا تو کیا تم میری بات کو مانو گے کی نہیں مانو گے اے لوگوں تم میری بات مانو گے کی نہیں مانو گے تو سارے لوگوں نے کہا ہاں محمد ہم آپ کی باتوں کو مانیں گے تو حضور نے فرمایا کیوں تو سارے لوگوں نے کہا اس لیے کہ مکہ میں آپ سے سچا کوئی نہیں ہے مکہ میں آپ سے اچھا کوئی نہیں ہے مکہ میں آپ ہی صادق و بادل امین ہیں آپ سے سچا اور اچھا کوئی نہیں ہے اس لیے آپ جو کہیں گے ہم ماننے کے لئے تیار ہیں تو جب انہوں نے حضور کی بات کو مانا حضور نے پہلے ٹیسٹ کیا کہ دیکھو یہ مجھے مانتے ہیں کی نہیں مانتے ہیں جب انہوں نے حضور کو مانا تو حضور نے ان لوگوں سے کہا اے لوگو اللہ ایک ہے اسی کی عبادت کیا کرو یہ جھوٹے خداوں کی عبادت چھوڑ دو اللہ ایک ہے تو حضور نے سب سے پہلے ٹیشٹ کیا اور اس کے بعد خدا کے ایک ہونے کا اعلان کیا کہ اے لوگو خدا ایک ہے اس کے علاوہ کوئی انسان عبادت کے لائق جو ہے وہ نہیں ہے مجھے بتاؤ کہ خدا ایک ہے اس کا پتہ ہمیں کس نے بیا ہے اللہ ایک ہے اس کا پتہ ہمیں کس نے دیا ہے اس کا پتہ ہی ہمیں جو ہے وہ مصطفیٰ نے دیا ہے کہ خدا ایک ہے اللہ کا پتہ ہمیں مصطفیٰ نے دیا ہے خدا ایک ہے یہ کیا ہے یہ خبر ہے خدا ایک ہے یہ خبر ہے اور خبر پر یقین کرنے کے لئے مخبر پر یقین کرنا ضروری ہے خبر پر یقین کرنے کے لئے مخبر پر یقین کرنا ضروری ہے جب تک مخبر پر یقین نہیں ہوگا آپ خبر پر یقین نہیں کر سکتے ہیں میری جملہ اگر آپ کے سمجھ میں نہ آتا ہو تو میں آسان کر دیتا ہوں مثال کے طور پر رمضان کے بعد جب عید کا چاند نکلتا ہے بظاہر سے بات عید کی مثال اس لئے دے رہا ہوں کیونکہ لوگ ایک ہی چاند کا انتظار کرتے ہیں وہ عید کی چاند کا سارے لوگ انتظار کرتے ہیں باقی کسی چاند کا انتظار کسی کو نہیں رہتا ہے عید کی چاند کا انتظار ہر کسی کو رہتا ہے مثال کے طور پر عید کا چاند نکل آیا اور ایک انسان جس کے چہرے پر دالی بھی نہ ہو نماز بھی نہ پڑتا ہو عام آدمی گاؤں میں جا کر کے چیک چیک کر کے اعلان کرے اے لوگو چاند ہو گیا ہے کل صبح عید منائی جائے گی مجھے بتاؤ اس کی بات پر سارے لوگ عمل کریں گے کوئی نہیں مانے گا اس کی بات کو کوئی مانے گا نہیں مانے گا اس لئے کہ مخبر اچھا نہیں ہے خبر دینے والا اچھا نہیں ہے خبر پر یقین اس وقت ہوگا جب خبر دینے والا اچھا ہو ہاں اسی کی جگہ اگر حضرت کھڑے ہو کر کے اعلان کر دیں کہ اے لوگو چاند ہو گیا ہے کل عید منائی جائے گی تو مجھے بتاؤ سارے لوگ یقین کریں گے کی نہیں کریں گے سارے لوگ یقین کریں گے اس لئے کہ وہ خبر دینے والے کو مان رہے ہیں خبر دینے والے کو سچا مان رہے ہیں اس لئے ان کی خبر پر یقین کر رہے ہیں تو خبر کیا ہے خبر خبر یہ ہے کہ خدا ایک ہے مخبر کی شان رسالت ہے مخبر کی شان رسالت ہے خدا ایک ہے یہ خبر مصطفیٰ دے رہے ہیں تو خبر پر یقین کرنے کے لئے مخبر پر یقین کرنا ضروری باب ساپ ہو گئی کہ خدا کو وہی مانتا ہے جو پہلے مصطفیٰ کو مانتا ہے خدا کو وہی تسلیم کرتا ہے جو پہلے مصطفیٰ کو تسلیم کرتا ہے اس لئے کہ بغیر مصطفیٰ کو مانے کوئی خدا کو مانی ہی نہیں سکتا خدا کو ماننے کے لئے مصطفیٰ کا ماننا جو ہے وہ ضروری ہے اچھا اللہ نے قرآن میں فرمایا قل ہو اللہ احد اے محبوب آپ فرما دے وہ اللہ ایک ہے قرآن کی آیتیں سارے لوگ جانتے ہیں سورہ اخلاص سب کو یاد بھی ہوگا قل ہو اللہ احد قل اے محبوب ہو اللہ احد آپ فرما دے وہ اللہ ایک ہے یا بات سمجھیں اگر لبزے قل کو ہٹا دے لبزے قل جو ہے اس کو ہٹا دے ہو اللہ احد کو خالی لے لے تو ہو اللہ احد کا مانے ہوتا ہے وہ اللہ ایک ہے وہ اللہ ایک ہے کون اللہ اگر قل کو ہٹا دے خالی ہو اللہ احد کو لے ہو اللہ احد وہ اللہ ایک ہے کون اللہ ایک ہے تو لفظے قل یہ شان رسالت تو بیان کرتا ہے قل ہو اللہ احد وہ اللہ ایک ہے جس کا پتہ تمہیں مصطفیٰ نے دیا ہے جس کا پتہ تمہیں مصطفیٰ نے بتایا